بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت چہارم لیکچر نمبر دس مضمون اسلامیات جی تو جماعت چہارم میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی تو چلیں ہم آج کا کام شروع کرتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس اسلامیات کتاب کا صفحہ نمبر سولہ تو آج ہم دیکھیں گے سوال نمبر تین سوالات کے جواب لکھئے تو دیکھیں سوال نمبر تین کا جز نمبر ایک دو تین اور پانچ یہ پہلے ہم لوگ اپنی کاپی پر حل کر چکے ہیں تو اس کے ساتھ سوال نمبر تین بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو یعنی گھر کا کام دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس سوال نمبر ایک دو تین اور پانچ کاپی پر ہو چکے ہیں تو آج ہم کریں گے سوال نمبر چار اور سوال نمبر چھ چار دیکھیں نماز کو اللہ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا ہے سوال نمبر چھ ہے زکاة دینے کے کیا فائدے ہیں جی تو جماعت جہارم یہ ہے میرے پاس کاپی اسلامیات کی تو میں نے ہاشیہ بھی لگایا ہوا ہے تاریخ ہے جی تاریخ لکھی ہے ساتھ میں مہینہ بھی ہے درمیان میں گھر کا کام ہے جمعرات انوان ہے ارکان اسلام سوال نمبر چار نماز کو اللہ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا ہے سوال یا نشان لگا لیجیے آخر میں سوال کے آخر میں جو آپ دیکھیں اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے سوال نمبر چھے زکاة دینے کے کیا فائدے ہیں سوال یا نشان لگانا ہے دیکھیں جواب ہے زکاة دینے سے غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے مال پاک ہو جاتا ہے مال میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے جی تو جماعت چہارم یہ تو تھا ہمارے پاس سوال نمبر چار اس کے ساتھ سوال نمبر چھے تو ان دونوں سوالات کو اور ان کے جوابات کو آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر بہت ہی صاف اور پیاری لکھائی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کریے گا تو میں امید کروں گی کہ آپ ان سوالات کو اور ساتھ ان کے جواب کو یاد بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ